گٹنوں میں درد کی شکایت ہو تو دہی میں حلدی ڈال کر روز سوتے وقت گٹنوں پر لگائیں انار کا پول سونگنے سے دماغ طاقتور رہتا ہے جلی ہوئی جگہ پر لیمون نچوڑ دو ٹیک ہو جاتا ہے سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑ دو داغ ہتم ہو جائیں گے جرابوں کو بارش کے پانی سے دو ڈالو پاؤ خوبصورت ہو جائیں گے پیستے کو لیمون پانی کے ساتھ لے کبھی مرگی کا دورہ نہیں ہوگا گر میں باتخ پال لینے سے نہوست نہیں آتی گر میں گڑ کو کولے برتن میں رکھنے سے کیڑے نہیں آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناہن نہ بڑھے تو آپ اپنے ناہن پر حلدی لگائیں اس سے آپ کے ناہن نہیں بڑھیں گے چالیس سال والے چہرے کو بیس سال والے چہرے کی طرح جوان اور حبصورت بنانا ہے تو روز چہرے پر نیم کیرے کے چلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سویا کرو پانی میں سرکہ ملا کر اچھی طرح سبزی کے اوپر چڑک دے سبزی مرجائے گی نہیں بلکہ تروہ تازہ رہے گی آئچھوے میں توڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈال دے سگرٹ کی بھو دوسروں تک نہیں پہنچے گی پانکیں صاف کر کے ان کے کناروں پر توڑا سا مٹی کا تیل لگا دے تو پانکہ زنگ لگنے سے مخفوظ رہے گا بڑے ہوئے پیٹ سے تنکیں شہد پانی میں ملا کر صبح شام کانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے اللو بون کر کانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے قواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیب ہوگا کان کے درد سے چٹکارے کا روحانی علاج یا سمیغو اکیس بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پونک مار دیجئے ناریل کی تیل میں لیمو کا ارک ملا کر سر پر لگانے سے سر کی خشکی ہمیشہ کیلئے ہتم ہو جاتی ہے سفید تل کا صفوف بینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چاہیا ہمیشہ کیلئے ہتم ہو جاتی ہے چوٹے بچے کو اگر کانسی ہے تو اسے چوٹی علاجی پیس کر کلا دے کانسی ہتم ہو جائیں گی آنک میں دانیں نکل آئے پماش کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے دانیں ہتم ہو جاتے ہیں شہد میں عبوتر کی بیٹ ملا کر پلکوں پر لگانے سے پلکیں گرنا بند ہو جائیں گی گرم دودھ میں زفران ملا کر پینے سے سینے کا درد ہتم ہو جاتا ہے رات سوتے وقت دودھ میں روغنے بادام ڈال کر پینے سے قبض ہتم ہو جاتا ہے سبز دنیا سونگنے سے زیادہ چین کے آنا بند ہو جاتی ہے امرود بون کر کانے سے دمہ کی بیماری ہتم ہوتی ہے اگر دماغ تکن کا شکار ہو اور کوئی چیزیں بھول جاتی ہو تو کھیلے کا جوس پینا شروع کر دے دماغ فرش رہے گا انگور کانے سے ایک گھنٹے میں بلغم ہتم ہو جاتی ہے اگر چکر آ رہے ہو تو چھر پائی پر لیٹ کر ایک پاؤ زمین پر رکھیں چکر آنا بند ہو جائیں گے گلے میں ہراش کا مسئلہ ہو تو کان میں کجلی کرنے سے ہارش رک جاتی ہے اگر سونے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کسی گزرے ہوئے اچھے پل کو یاد کرو فوراں نیند آ جائے گی جو انسان کمزور ہو دانت کو ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے جو لوگ واشرم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے نہار مو نیم گرم پانی پینے سے میدہ طاقتور ہو جاتا ہے اگر دانت ٹیڑے آ گئے گے تو رزانہ دانتوں پر مسواہ کیا کرے دانت سیدھے ہو جائیں گے اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادوائیات ہتم کر کے صرف امرود کانا شروع کر دے نیم گرم دودھ میں توڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارا مل جائے گا گرم کانا ٹنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کانے میں برکت نہیں ہوتی